دوستو نمسکار چار میں بیس کا بھاگ کیسے دیں ابھی ہم سکھیں گے تو یہاں پر آپ اس کو ایسے لکھا ہوا پا سکتے ہیں یا چار بٹے بھی سب کا مطلب ایک یہ ہے تو اس طرح کیا نئی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کے پلیلسٹ پر ویزٹ کریں چلیں ہم اس کے سروات کرتے ہیں چار میں بیس کا بھاگ دوستو ایک بات یاد رکھیں یہاں پر آپ بھاگ کب دے پائیں گے جب یہ سنکھا کیا ہو بیس سے بڑی ہو یعنی جس سنکھا کا بھاگ دے رہے ہیں اس سے یہ سنکھا بڑی ہونی چاہیے تب ہی آپ بھاگ دے پائیں گے لیکن یہاں تو چار ہے تو پھر کیا کریں اس کو بیس سے بڑا بنانے کے لئے یہاں پر پوائنٹ لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک زیرو لے لیتے ہیں اب دیکھیں یہ کتنا بن گیا چالیس یعنی بیس سے بڑا ہے یعنی جس سنکھا کا ہم بھاگ دے رہے ہیں اس سے بڑا آگیا چالیس آتا ہے یہاں پر کتنا پڑا ہے چالیس یہاں کتنا آگیا چالیس تو اس چالیس کو لے لیا یہ چالیس کب آ رہا ہے جب ہم بیس کو دو سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آپ کا دو بار بھاگ چلا گیا پھر اس کو مائنس کرنا ہوتا ہے چو سنکھا لیتے ہیں اس کو پھر مائنس کرنا ہے چالیس مائنس چالیس کتنا آگیا زیرو یہ جو پوائنٹ دو ہے یہ دوستو آپ کا کیا بن جاتا ہے بھاگ فل بن جاتا ہے اور یہ زیرو آپ کا یہاں پر سینس فل بن گیا تو اس طریقے سے ہم اپنا چار میں بیس کا ڈیوائیڈ کیے ہیں ویڈیو کیسا لگا نیچے کومنٹ کر بتائیں چینل کو سبسکرائب کریں دھانیواز